اخلاق بڑی نعمت نبی علیہ السلام نے فرمایا تُسی جا رہے ہو جاندیاں جاندیاں رستے جو جیڑا بندہ سلام اندر پہل کرے گا وہ خیرتے ہوئے گا اے اخلاق ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو تُسی کسے نو سلام کرو اگر مسکرا کے کرو تُوڑے مسکران نو اللہ نیکی بنا دے گا اے اخلاق سمجھایا جا رہے ہیں آپ نے فرمایا تُسی جا رہے ہو رستے دے وچ کوئی ایسی چیز پہیے جیڑی چیز تکلیف دے نہ لیے اوہ تُسی دور کر دین دے ہو سائیڈ تے کر دین دے ہو تے اللہ تو انو ایدہ بھی اجر دے گا اے اخلاق سمجھایا جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر سنوار اور ہر جمعرات ابن آدم دے نام اے عمال نو رب دی بارگان در پیش کیتا جاندہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے نو ماف کر دین دا ہے جیڑے بندے دے اندر شرک نہ ہوئے انو اللہ تعالی ماف کر دین دا ہے اور جیڑے بندے دے اندر اختلاف نہ ہوئے یعنی اللہ انو معاف نہیں کر دا جیڑے بندے جو شرک ہوئے یا جیڑے بندے دے اندر کسے بھائی نال نرازگی چل رہی ہوئے اس وقت تک اللہ انو نہیں معاف کر دا آپ دا فرمان فرمانا گویا کے اخلاق سکھانا ہے کہ تُسی صلاح کرو کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا ورنہ نہیں یعنی یہ کتنی وڈی بات ہے اسی قدی غوری نہیں کیتا شریعت دیس پہلو تے جیس پہلو دی بنسبت سکون نصیب ہونا سی تو انہوں پتا ہے قرآن تُسی پڑھ کے دیکھو زہر الفساد و فی البری والبہر اتنی بد امنی سی عرب بیچ اور اتنے فساد آدھ سن جنندہ تُسی اندازہ ہی نہیں لاسکتے قتل و غارت عام سی آپس دی خاپت عام سی لفظ فساد کلہ لفظ استعمال کی تا گیا لگنے دے مفہوم تے غور کرو شراب عام سی جوہ عام سی مطلب پتنی کیا کیا بیماریاں سن لیکن اس ساریاں ٹھیک ہوئیانے گیڑی چیز نل فابی ما رحمت من اللہ لنت اللہ اخلاق نل اگر نبی کریم علیہ السلام دا اخلاق نہ ہوں دا شاید آپ دی نبوت اور آپ دی رسالت اور آپ دی دعوت اتنی نہ پھیل دی اور عالم گیر نہ ہوں دی جدو آپ پسینوں پسینہ اور پسینہ تو شرابور ہو کے غار تو خبرائے ہوئے جدو واپس آئے سن تے کہہ رہے سن زمے لونی زمے لونی دسے رونی دسے رونی ختیجہ میرے تے چادر پا میں نو لگ دا ہے میں نو کچھ ہو رہے ہے زمے لونی حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر پائی بیویوں ان دا حق ادا کر رہیانے نبی کریم علیہ السلام اکام برینے کمپنی لگی ہوئیے کپ کپی تا رہیے پسینہ شرابور غبرائے ہوئے نے آواز بھی زندگی اندر پہلی باری سنئیے جڑی سن کے آئے نے تے جنہ نو ویکھے آئے زندگی اندر پہلی باری ویکھے آئے تا ہی گھبرا گئے سن تے بار بار فرما رہے نے ختیجہ میرے تے چادر پا میں نو کچھ ہو رہے ہیں تے حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ بڑی دنہا اور اچھن تے نال بے کے کول بے کے کہنے میں نو نہیں پتا کی مسئلہ ہے لیکن میں نو انہاں پتا ہے کہ تو انہوں کچھ نہیں ہو سکتا میرا تجربہ ہے تو انہوں کچھ نہیں ہو سکتا حالانکہ نبوت تے ہون ملی سی نا نبوت نو بیس بنا کے نہیں کیا بھی تو انہوں کچھ نہیں ہو سکتا عبادات او تغار اندر ہون دیاں سن ادھر عام عبادت ہون دی بھی نہیں سی عبادت نو بیس بنا کے نہیں کیا بھی تو انہوں کچھ نہیں ہو سکتا نبی کریم علیہ السلام فرما رہے نے ختیجہ میرے تے چادر پا میں نو کچھ ہو رہے ہیں نہیں نہیں میرے سونے شوہر میرے سر تاج تو انہوں کچھ نہیں ہو سکتا بے لاخر میرے نبی مکرم نے فرمایا ختیجہ کیڑی بنیاد تے کہہ سکتی ہیں تو کہ میں نو کچھ نہیں ہو سکتا تیرے گول کی پروف ہے کیڑے دلائل نے تیرے گول کہ جنا دلائل دی بنیاد تے میں نو کہہ رہی ہیں کہ تو انہوں کچھ نہیں ہو سکتا نبی کریم علیہ السلام لو امہ جی فرما دیا نے میں نو جڑا پتہے میں جڑا محمد جان دیا انہ خوبیاں دی بنیاد تے تو انہوں کہہ رہی ہیں کہ تو انہوں کچھ نہیں ہو سکتا ختیجہ میرے اندر کیئے حضرتِ خجیدہ فرما دیا نے میں جدوں دی توڑی زندگی اندر آئی ہوں میں بیک ہے سارے رشتہ دار توڑن دی کوشش کر دے نے تُس ہی جوڑن دی کوشش کر دے ہو جیڑا رشتہ داریاں جوڑے انہوں کچھ نہیں ہو سکتا میں جدوں دی توڑی زندگی اندر آئی ہوں میں بیک ہے جیڑے مازور نے جیڑے کمزور نے جنہ دے کندھیان تے بوجھ نہیں چکے آ جا سکتا انہ دے بوجھ اپنے کندھیان تے چکے انہ دے بوجھ علکے کر دے ہو اس طرح دی خوبی رکھانا لے بندے نو کدی نہیں ہو سکتا میں جدوں دی توڑی زندگی اندر آئی ہوں تُسہہنج کر دے ہو آپ کمان دے ہو تے اپنی کمائی پھر غریبان تے خرچ کر دے ہو لوگان دی ہانڈی دے ذرائع اور سبب بنا دے ہو اس طرح دے کم کرنا لے بندے نو کج نہیں ہو سکتا یہ سارا کج اخلاق ہے اور آج بھی ہوئی گلے جڑی امہ ختیجہ نے پہلے دن کی تھی سی کہ جیڑا اخلاق دا مالک ہوئے انہو کوئی کج نہیں کر سکتا جیڑا اخلاق دا مالک ہوئے انہو کوئی کج نہیں آگ سکتا نبی کریم علیہ السلام دا اخلاق سی سارے لوگ دیوانے بن گئے سن اسلام صرف نماز دا نام نہیں اسلام صرف روزے دا نام نہیں اسلام صرف داڑی رکھن دا نام نہیں اسلام صرف تلاوت قرآن دا نام نہیں اسلام صرف عبادت دا نام نہیں بلکہ اسلام اخلاقیات دا نو ہے اسلام وسے بجے چنگے بلے بندے دی چنگی زندگی بناون دا نو ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر ایگل سمجھا دیتی دنیا کائنات والے آسان جڑا مقتدار رہ پر رہنما جڑا پیغمبر تو انہوں دیتا ہے اس پیغمبر دی پہلی خوبی کیے یا اللہ کی خوبی ہے اللہ فرمان دینے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اخلاق ضروری ہے بہت ضروری ہے ذرا بیک ہے جی میرے والے دین کی میں پھیلے آئے سانو وے کے لوگ بدزن ہو جاندے ہیں ساڑھا اخلاق وے کے لوگ بے نمازی بن جاندے ہیں یہ دیتے ہیں کہی مشاہ اللہ میں سانو وے کے لوگ سودی کام شروع کر دیتا ہے ساڑھا بینہ سا ہی نہیں ساڑھا میل جول سا ہی نہیں قدوم سا ہی ہوئے گا حضرت سیدنا نصر رضی اللہ عنوارز کر دینے میں امام کائنات دی دس سال خدمت کر دا رہاں خدم تو نبیہ آشرہ سنین میرے نبی کریم علیہ السلام نے دس سال دیر سے ویچ ایک سیکنٹ وی میں نو اوف تک نہیں کیا ایک دن میرے زی میں انہاں نے کم لایا میں کم کرن دی خاطر باہر چلا گیا تے بچے کھیل رہے سن تے انہاں دن آل میں کھیل اندر مشغول ہو گیا میں نو دیر ہو گئی نبی کریم علیہ السلام میں نو لبدے لبدے پیچھے آ گئے آ کر کے وے کہا کہ میں کھیل رہے آسان میں نو بلایا اور کہیں لگیا نا سکیڑے کھم پائے گئے ہیں تے نو کیڑا کم زی میں لایا سی میں عرض کی تھی اللہ دی نبی چیتوں گل لے گئی زینی جو نکل گئی حضرتِ انہس کہنے نے امامِ کائنات مسکرا پہے تے مسکرا کے کہنے لگے چل بچے کوئی گل نہیں پھر جا پھر کم کر گیا حضرات اخلاق دے نال بندے دا وزن بندہ ہے اخلاق دے نال حلکے احباب اندر اضافہ ہوندہ ہے اخلاق دے نال سجن بیلی سارے دعا ماں کر دینے اخلاق ہوئے گا اے مثال بڑی مشہور خولک ہے تے ملک ہے اگر تُو سا چاندے ہو کہ لوگ تو اٹھے حق اندر دعا ماں کرن اخلاق پیدا کرنا پہے گا اگر تُو سا چاندے ہو کہ یار بیلی سجن تو اٹھے زیادہ اون اخلاق پیدا کرنا پہے گا حضرتِ انہس فرمان دے نے میں نبی کریم دے کا ٹھے سا ہوں صحیح مسلم کہ انہیں اس طرح دی گل ویکھی میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے حضرت انہس میں یہ کدھی نہیں ویکھیا ہے انہس کی گل ہے کہیں لگے نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے جا رہے ہاں ایک بندہ آیا ہے آکھر کے میرے نبی کریم علیہ السلام دی گردہ نے جا کپڑا پاندھا ہے تے کپڑا پا کے وٹ دینا شروع کر دیندہ ہے تے اللہ دے پاک نبی دے سر مبارک نو آپنے قریب کردہ جا رہے ہے میں انہس تی نظر پئی امام کائنا تپور انوار چہرہ رکھتا لالندہ جا رہے ہے میں بڑا غصے جزاں کے میں نو موقع لبے تے میں یہ دی خدمت کر دے ہوں لیکن نبی کریم دے اشارے دے بغیر میں انہس حرکت نہیں کر سکتا ساں میں انہیں وکھی جا رہے ہوں تے نال سوچی جا رہے ہوں آج یہ دی خیر نہیں انہیں جڑی حرکت کی تی ہے آج یہ دی خیر نہیں حضرت انہ سادے نے اوہ جدو نبی کریم دے چہرے نو آپ تے قریب کردہ ہے تے میرے نبی پاک نے فرمایا کی کہنے ہیں کہندہ اے اپنے پہ تلمالہ لے بندے نو کہو کہ میں نو کچھ کھان نو دے وے تے ہونہ ہی دے وے اتھے ہی دے وے حضرت انہس کہندہ نے جدو نبی پاک نے جملہ ارشاد فرمایا میں انہس دے پیراں ویچو زمین نکل گئی میں بڑا حیران ہویا کہ ساری دنیا میں بڑی بڑی وے کھیے لیکن اس طرح دی ہستی میں کدھی نہیں وے کھی امام کائناتی سیرت اندر اس طرح دا پہلو بھی میں کدھی نہیں وے کھیا میری نبی کریم مسکرہ پہ کپڑا پاکی وٹ دینا لے نو کہہ رہنے کوئی مسئلہ نہیں جنہوں تے نو مال چاہی دے مل جائے گا اور کوئی کام میں تے دس نال میں نو فرما رہنے انہس انہوں لے جاتے پیت والمال دے ان چار جنہوں میرا کہے انہوں جنہ مال چاہی دے مال دے دے تاکہ اپنے اخراجات پورے کر لوے میں عرض کی تیلہ جنہ بھی یہ دا طریقہ کار اچھا نہیں سی انہوں بدلہ دینا چاہی دا سی انہوں سزا دینی چاہی دی سی میرے نبی کریم نے فرمایا انہیں کڑا جان کے کی تا ہے بیچارہ مجبور سی کوئی گل نہیں مجبوری دا کسے دا کسے دی مجبوری دا نا چاہی دا فیدہ نہیں چوکی دا حضرت انہس کہنے نے ساری زندگی میں نو نبی کریم دا ہے جملہ یاد رہا تے میں اپنی زندگی اندر پیدا کرن دی کوشش کی تی اللہ دے پاک نبی جتے عبادات دا سگینے ہیں اتھے اخلاقی آدھا بھی درست دے گئے ساڑے وسیم جامن کیوں نہیں آنگا ساڑے پینڈج سکون کیوں نہیں آنگا وجہ بات اخلاقی باقی پیسہ کسے کوئی کام نہیں نمازی بھی سارے نہیں تحجد بھی پڑھ دے اونگے تلاوت سارے کردنے یہ دید کوئی کمی نہیں آج جو مرد بھی ماشاءاللہ ہر سال کرنے آسا کوئی کم ہی نہیں پائی جانے شراغ بھی پڑھنے آنگا پھر بھی زنا ختم نہیں ہو ریا چوری نہیں موکر رہی قتل نہیں موکر رہی جھگڑے نہیں موکر رہی تناسے نہیں موکر رہی وجہ کی یہ کدھی لبیات اسی بات اخلاقی سولہ ساڑی کوئی نہیں دیوار شریک بندنال ساڑے تعلقات اچھے ہیں میں میں ساڑیش بڑی ہے کسے دوسرے نوسی قدی ترجیح دیتی ہی نہیں نبی کریم علیہ السلام اس طرح دے واقعات میرے ذہن اندر آ رہے ہیں کہ کی سنا ہوں تو بس ہڑے اندر نے عمل دی کمی ہے جناب رسول کریم علیہ السلام اندر بڑا اخلاق سی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ وانو کہن دنے کہ میں مسلمان ہویا ابو جہل دی وجہ دوں میرے ہدایت اندر آن دی وجہ ابو جہل سی میں کلمہ پڑھے آئے میرے کلمہ پڑھن دی وجہ ابو جہل سی مغیرہ ابو جہل کی میں وجہ بڑھے ہیں کہ انہیں میں ابو جہل دے کٹھے کھڑا ہویا نبی کریم علیہ السلام میں گزر رہے سن تے سانوے کے آدھے روک گئے تے روک کے فرمان لگے ہو اے ابو جہل اللہ دی توحید اپنا لے تے شرک چھڑ دے تے مغیرہ بن شعبہ فرمان دے میں نال کھڑا سانوے مسلمان نہیں سا ہویا ابو جہل کہنے لگا اللہ دے نبی اگر میں نو یقین ہو جائے تُسی اللہ دے سچے رسول آؤ پھر بھی میں تو اڈی غلامی اور تابداری نہیں کرانگا قدی نہیں کرانگا حضرت مغیرہ بن شعبہ کہنے نبی کریم چوپ کر کے ایک لفظ بھی نہیں بولے آ خاموش ہو کے چلے گئے میں بڑا حیران ہویا کہ نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا میں پھر ابو جہل نو کہا ہے تُو دلوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے سچے نبی نہیں تُو وڈیرہ بھی ہیں سہڑا سردار بھی ہیں کلے کھڑے ہوئے ہیں اج میں نو دا سیار اپنے دل دی گل اے دی بارے تیرا کی خیال ہے حضرت مغیرہ کہنے نبی جہل میں نو کہنے لگے مغیرہ میں دلوں تسلیم کردان تے قسم کھا کے کہنا ہوا رسول اللہ اوہ اللہ دے سچے رسول نے من گیا میں ہوتھا ہی میں من گیا ہوتھا میں کہے پھر تُو مندہ کیوں نے کہنے لگا مغیرہ ہی تھے سرداریاں وڈیاں ہوئے ہیں میں فینس لے کرنا اگر میں انہ دا کلمہ پڑھ لیا پھر میں فینس لے نہیں کر سکاں گا بارکہ میں بھی فینس لے ہی نہ کول کراں گا انج میں نو برداش نہیں حضرت مغیرہ کہنے نے میں چل پہاں امام کہنا تک گئے جا رہنے میں پیچھے پیچھے ساں تے نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر پہنچے میں حاضر ہویا میں عرض کی تھی اللہ دے نبی توڑے حسنے نو سلامے جیڑا بندہ تو انہوں جیڑی گل کر دے تو ساں چھوپ کر کے چلے جان دے ہو کسے دی کسے گلدہ کوئی جواب نہیں دین دے توڑے اخلاق تے قربان جاواں میں بڑا مشہدہ کر رہیاں لوگ تو انہوں بڑا کچھ کہے جان دیں رہے لیکن تو سیکھ دی ایک لفظ بھی نہیں بولے آ میں توڑے اخلاق تو متاثر ہویاں تو ابو جاہل نے آج سچی گل کر دیتی ہے کہ میں قسم کھا کے کہنے ہیں سچے رسول نے اللہ دے نبی میں توڑایاں چل آیاں میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے ہو اخلاق نال مغیرہ مسلمان ہویا ہے جنہیں بیٹھے ہو پوری میرا کی والدی اید گاہ دے پنڈا علیچ کو ایک بندہ سینے تے ہاتھ مار کے میں نو کوئے کہ دیرہ غازی خان تو آئے ہیں مولی صاحب بس چپ کر سانو بڑا اخلاق آنڈا ہے تے میرے اخلاق دی وجہ توں انہیں بندے دین دار ہوئے نے کوئی کہ سکھتا ہے میرے اخلاق دیوجہ توں لوگاں نے داڑی موڈنا چھڑی ہے کوئی کہ سکھتا ہے میرے اخلاق دیوجہ توں دو پرامہ یا سلحہ ہوئی ہے کوئی کہ سکھتا ہے تی جے اینجن نہیں ہویا تے میں تیری نماز دا کی کرا میں تیرے ہر سال دے عمر حاج دا کی کرا اگر یہ جا تیرے وجود دے ذریعے نہیں ہویا تیرے پیسے دے ذریعے کسے قریب دی بوکھا ختم نہیں ہوئی کسے یتیم دے آنسوں صاف نہیں ہوئے کسے مسکین دے گھار دی ہانڈی نہیں پکی میں نو دس میں تیرے حاج دا کی کرا شریعت عبادت تو زیادہ شاید اخلاق دا زور دین دی ہوئے توسی علماء تو سنے ہیں اس بندے دا جنازہ نہیں ہوں دا جس بندے دے زمیں ہاں جی کرزہ ہوئے قدی لکھا ہے کسے میں جیڑا بندہ بے نماز ہوئے نہ ہو دا جنازہ نہیں ہوں دا پار جاندے نہیں نا سارے حدیث اندر تو نہیں نا اس طرح علماء بھی اکثر رائے اس طرح ہے کہ جیڑا پکا بے نماز ہے زندگی اندر جنہیں قدی نہیں پڑھی یہ نماز دا نالے منکر بھی ہے کہندہ ہے نماز ہے ہی نہیں وہ دا جنازہ نہیں وہ ایک علیہ دا ٹاپ ہے کہتا لیکن ایت نبی علیہ السلام تو ثابت ہے نا جدو جنازہ پڑھان دے سارے پہلے پوچھ دے سارے آلائی ہے دینوں نا انہیں قرضہ تا نہیں دینا تے قرضہ تا تا لوکیڑی چیز نہ لے اخلاق نا انہیں قرضہ تا نہیں دینا قرضہ معاف نہیں کہ میں تا پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں پریشان کیتا ہوئے ہیں میرا پتہ نہیں کی بڑھے گا یہ بھی تو تسیے سنے ہونا نا نبی کریم علیہ السلام تو پوچھے آگے اسی ساڑی فلانی ہمسائی عوراتیں آپ نے فرمایا سی ہے یا فی نار و جہنم اندر جائیں گی او دیا نمازہ نا کی بنے گا نماز دے نال نال اخلاق ضروری ہے دیکھو پھر لوگ ودن گے لوگ ودن گے امن ودے گا سکون ودے گا تھوڑا جیاں آپ نے وجود دی بھی زکاة کڑو آپ نے زبان دی بھی زکاة کڑو آپ نے کردار دی بھی زکاة کڑو نبی کریم علیہ السلام کو لیک بند آیا کہن لگا اللہ دے نبی میں نوں بدکاری کرن دی اجازت دے ہو میں غیر اخلاقی جرم کرنا جانا امام کائنات دے کٹھے صاحبہ کرام بیٹھے سن غصہ کر کے وے گھرینے عجیب بند ہیں اس طرح دا سوال عدالت نبی یہ جا کرنا چاہی دے ہے میرے نبی پاک نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں رین دے ہوئے میرا کام میں قریب آ جان دے ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا فیردہ سکی کہنا جانا ہے اللہ دے نبی میں بدکاری کرنا جانا میری بڑی عادت ہے پرانی میں نوں اجازت دیتی جائے امام کائنات نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں پہلے میں نوں دو چر گلاندہ جواب دے کہن لگا جی سونے ہو آپ نے فرمایا آیا تیری والدہ ہے جی ہے تیری ماں جی نال کوئی بندہ گئے رخلا کی جرم کرے کہن دے نہیں 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 کرن دے آنگا کٹ جاہاں گا میرے نبی پاک نے فرمایا تیری بیٹی ہے جی ہے تیری بیٹی نال کوئی بندہ غیر اخلا کی جرم دا ارادہ کرے کہن دے میں مار دے آنگا انہوں تیری ہمشیرہ بھی ہے جی جی میری بھین بھی ہے اگر تیری بھین دے نال باس جدوں ایک گالوئی کہن دے اللہ دے نبی اگے نہ چلے آجے میں نوں کال سمجھا گئی جنہیں میں پرداش نہیں کر سکھا ایویں ہور وی لوگ نہیں پرداش کرنگے آج دے بعد زندگی اندر اس طرح دا سوال نہیں کرانگا اللہ دے نبی میں توبہ کرنا تے معافی منگنا تے چلا جانا صحابہ کہنے اسی حیران ساں امام کائنات نبی کریم نے کی میں اپنے پیارے اخلاق نال مسئلہ ہینڈل کیتا کی میں اپنے اخلاق نال بندے نو کور کیتا کی میں اپنے اخلاق نال امام کائنات نے انہوں برائی اور بدکاری تم بچا چھوڑے یا اللہ فرما دے وہ آشر ٹھیک ہونگے جاتو اندر اخلاق ٹھیک ہوئے گا وہ سیپ بیماریاں تو پاک ہو جائے گا جاتو اندر اخلاق ٹھیک ہوئے گا تو اندر اولادنگیاں بے عدبیاں بک barbecue جانگیاں جاتو اندر اخلاق ٹھیک ہو جائے گا تو اندر اشتہ دارینچ محبت clients جائے گی جاندر اخلاق ٹھیک ہو جائے گا اللہ فرما دے دنیا قائنات والے ہو میرے نبی دا رفول یدین نہ پھڑو صرف نماز نہ پھڑو اُنہ دا حاج نہ پھڑو اُنہ دی زکاة قابو نہ کرو بلکہ امام کھینات پیکر اخلاق سن میرے نبی کریم دا سونا اخلاق سن اللہ دے نبی دے اخلاق نو اپنے کردار اندر جمع کر دےو اللہ توڑے و سیب نو سونا کر دےوے گا تعلیمیں ایک اور عدیس میرے نبی پاک بیٹھے سن مسجد نبوی اندر ایک دیہات تو بندہ آیا مسجد نبوی دے سہن اندر پیشاب شروع کر دین دے صحابہ اکرامی میں گھور رہنے تے اٹھے پڑوئے انہوں ایسی تیسی کر دے ہوئے دی جنہیں ساڑے علاق نے ذرا کالوے پڑوئے انہوں پڑوئے انہوں لاؤئے انہوں لمبا پو صحابہ اکرامی کے بعد رہنے قربان ونیا مولے میں انسانیت دے پیارے اخلاقتیں میرے نبی پاک فرمان نے فضا جرا ہوں ناس لوگ توڑ رہے سن ٹانٹ پٹ کر رہے سن میرے نبی پاک نے فقی ہو گئے تو انہوں رین دے ہو بھائی رین دے ہو میں جو بیٹھا بھائی خیر دے ہر مسلے دا حال اکھنا نہیں ہوں دا ہر مسلے دا حال بائی کارٹ کرن نہیں ہوں دا ہر مسلے دا حال افتلاف نہیں ہوں دا ہر مسلے دا حال دھمکی نہیں ہوں دی ہر مسلے دا حال پریشانی نہیں ہوں دی سلجھایا جا سکتا ہے مسلہ اخلاق اگر پیش کیتا جائے وڈے تو وڈا مسئلہ بھی آل ہو سکتا ہے نبی کریم اللہ صاحب کرن دے آج میڈیکل سینس نے تحقیق کی تھی ہے بھی پاک پیغمبر نے کیوں پشاب کرن دیتا سی انہوں نے ایک خلاصہ کر دے اب اگر پشاب کر دے آؤ یا کیسے دا پشاب روکو تے او دے مسانے دے پھٹن دا خطرہ ہوندہ ہے تے او دی ڈیتھ دا امکان ہوندہ کہ آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سولہ سو سال پہلے علی اخلاق والی سونی گلدہ نتیجہ یعنی اگر بندے دا اخلاق اچھا ہوئے تو بندے مرن تو بھی بات سکتے ہیں کی کیا لے کہ ہو سکتے ہیں دوران پشاب مر سکتا سی ہو بندہ اور ایک وجہ اے بھی سی دوسری وجہ اے بھی سی اگر انہوں تو سی روکو گے اے پھر نسے گا تیدہ پشاب روک نہیں سکنا ایک جگہ دے بجائے کئی جگہ خراب کرے گا کرن دے ہو انہوں اور تیسری گلے انہوں پتہ نہیں ہر کسی تستیش آج آوے تو میں یہ کیوں کیتا ہے انہوں پتہ نہیں سمجھا دے ہو انہوں نبی قریم علیہ السلام نے ویکھے آواز روم انہیں کر لے چھوٹا پشاب کر لے آئے انہیں میرے پیغمبر نے فرمایا بھائی 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 میں بولا وہ سارے گھاٹ نے میرے نبی دے بھولانا لے جملیاں دے ادھر آوائی آگیا ہے خریب اگر سختی نال بھولان دے کدی نہ آنگا ادھر آوائی جی جی ڈھلیا ہویا ہے میرے نبی بھاغ نے پہلے ہاتھ پھیریا ہو کی کوئی مسئلہ نہیں ڈار نہیں کتھوں ہیں کہیں دے اللہ دے نبی میں دی ہاتھ جرے نہ لوں شہر آیا ساں کمکاج دی لے اچھا 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 تے نو پتا ہے کی یہ نہیں جی نہیں پتا میرے نبی پاک نے فرمایا اے مسجدیں تے تھے اللہ دی عبادت کی تھی جان دیئے تے دین پڑیا پڑایا جان دائے تے پاک جگہ ہوں دیئے اے تھے واش روم نہیں کری دا سمجھ آرہی ہے نا میرے بھائی نہیں کری دا جی جی اللہ دے نبی میں سمجھ آ گئی ہے پتا نہیں سی میں معافی منگنا میں معذرت کر دا میں غلطی اپنی تسلیم کر دا یہ جو تھوڑا جیاں واپس جا رہے ہیں حال مسجد نبی دے سیند بار نہیں گیا خیال آیا تھے مڑ واپس آ جان دائے اللہ دے نبی آیا تھے اپنے سوتا سلف لین ساں لیکن آج میں نو گل سمجھ آئیے کاروبار اتنا آلہ نہیں جتنا اخلاق دی اہمیت اللہ دے نبی جی میں تو اٹھا چہرہ سونا ہے تو سنگھ اللہ نہیں سوڑیاں کی تھی یا نے بڑا بٹھا بول رہے سو اللہ دے نبی میں نو کلمہ پڑا دے ہو ہاتھ ودھا دے ہو تے بیعت کرا دے ہو تیرا ویر تیرے کٹھے بہے کے کیوں نہیں گلنہ کردہ تیری اولاد تیرے کٹھے بہے کے کیوں نہیں کھانا کھان دی تیری بیوی تینو وے کے کیوں ناس جان دی تیرے ماں باپ تینو وے کے اپنے نمازان دی فکر کر اپنے حاج دی فکر کر اپنے عمرے دی فکر کر اللہ کریم نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو میں اللہ اس بندے نال محبت کردہ جیڑے بندے دا اخلاق اچھا ہوئے جیڑے بندے دا کردار اچھا ہوئے جی میں میرے پیغمبر دا اخلاق سی انہیں اپنا اخلاق بنا لاؤ اللہ توڑے سارے وسیب اندر امن پیدا کردے ہوئے گا معاویہ بن اسلام سلامی کہنے نے نماز پاڑھ رہا سا میں نبی پاک دے کٹھے سئی مسلم اور ترمزی ادھر وے کہہ دے نماز پاڑھ رہا سا کسے بندے نو چھینک آئی میں نماز اچھی کہہ دیتا یرحمو کلہ نماز اچھی جو ہی میں کہا یرحمو کلہ لوگ جیڑے سنو وہ بھی نماز پاڑھ رہا سنو انہیں میں نو ویکھن شروع کر دیتا کچھ لوگا نہیں میں کہے یار کی ہو گیا ہے میرے ماں باپ میں نو گھوم پان میں کیڑی گلتی کی تھی میں سوچ رہا تھا بل آخر انہیں اپنے رانہ تھے ہاتھ مارنے شروع کر دیتے بھی تو غلط کر رہے ہیں یارحمو کلہ نماز اچھے نہیں کہنا نماز اچھے نہیں بولی دا کہنے نہیں میں ڈھر گیا میری آج خیر نہیں خیر میں جلدی جلدی نماز مکائی صحابہ میرے گرد کٹھے ہو گئے انہیں نے کہا کی کر دیتا ہی قریب تھا کہ وہ مجھے مارتے سزا دیتے میں ڈریا ہوئے آسان پر نبی کریم بھی نال سن اللہ دے نبی نے میں نے بولایا ایدھر آئے اوہ بھائی نماز اچھے نہیں بولی دا نماز اچھے تلاوت کری دی ذکر اذکار کری دے نماز عبادت ہے اللہ نال ملاقات نا ذریعہ ہیں نہیں کری دا کہیں دنے میں اتھے بھائے یہ الفاظ بھی موجود نے حدیث اندر کہیں دنے میں اتھے بھائے کہ اعلان کی تا ہے بڑی میری زندگی گدری ہے اس ہستی ورگہ بااخلاق نہیں وے کھیڑا اگر نبی پاک نہ ہوندے لوگانے میں نو مار دینا سا اللہ دے نبی نے مکہ دا معاشرہ ٹھیک کی تا اخلاق نال مدینہ دا وصیب صدھار اخلاق نال اے بڑے بڑے تلوارا چوک کے قتل کرنا لے لوگانوں اللہ دے نبی نے جنتی بڑایا اپنے اخلاق کے حسنا دے نال میرے نبی کریم دا اخلاق اتنا پیارہ سی کہ لوگ سارے مسلمان ہو جایا کر دے سن سانو یہ تعلیم دیتی جا رہی ہے دنیا کائنات والے اور نماز بھی ضروری ہے اخلاق بھی ضروری ہے عبادت بھی ضروری ہے تے اخلاق بھی ضروری ہے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام جدو مکہ سن تے مکہ بھی چون چھاٹ کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تے مکہ آ جانتے اللہ کریم دا کہار آ گیا کہت سالی آ گئی بارش روک گئی لوگ مر رہے سن دانے نہیں سن تے گندم نہیں سی کوکھ دی وجہ تے لوگ مر دے جا رہے سن مکہ آلاں سلا کی تھی کہ کسے طریقے نال یار بارش آ جائے کبھال کٹا سارے بڑے بڑے کافر بڑے مکہ دے میٹنگ ہو رہی ہے بھئی کوئی حال کٹو بارش آئے ساریاں تے گیتا کہ جدو تک یہ جملہ میرا تسی نہیں پھولنا ساریاں تے گیتا جدو تک مسلمانہ دے نبی نو رازی نہیں کر لوگے تدو تک بارش نہیں آسکتی جدو گر کہنے رہے ہو شاہر کہنے رہے ہو ساہر کہنے رہے ہو مکہ بچوں کٹ دیتا شہب بیتارے بند کر دیتا ہر قسم دی انو تکلیف دیتی انو تکلیف دین نال کا حد سالی ہوئی ہے کسے نو تکلیف دین نال کا حد سالی آن دیئے ایک گل مکہ دے کافرہ نو بھی سمجھا گئی سے بوکھ کے سو جہ تو آن دیئے اللہ دا صاحب کا دو آن دا ہے جدو اللہ دی مخلوق انو تنگ کی تا جائے بے برکتی آجان ایک گل مکہ دے کافر کہہ رہے ہیں انہاں کیا جی ہونڈ کٹو جی ہر با کٹو سردار ابو سفیان نو مقرر کیتا تو سن جاؤ مسلمان نہیں سنو یہ حال ہے تو سن جاؤ میرے نبی کریم مسجد نبی دے سینج بیٹھے سن صحابہ کرام تے سردار ابو سفیان آ رہے ہیں صحابہ کرنے اللہ دے نبی لگ دے ہیں جی میں سردار آ رہے ہیں تو اگر اجازت ہوئے فریدی تلوار نہ لے دی گردن نہ لا دیئے میرے نبی پاک نے فرمایا گھار آئے بندے نو مارن دیاں دھمکیاں نہیں دے دیاں اوہ مہمانے تو اٹھا بھائی ہیں اچھا 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 کتنی پیاری گلے مہمانے چلو آر دے آگے سامنے بے گے میرے نبی پاک نے فرمایا سردار جی کی کم کرنے ہو کی لینے ہو سانو تے تُساں کڑ چھوڑے آسی جملیاں تے گوھر کرو تُساں بھی آخر دلوالے ہو تُساں بھی میرے نبی دے حب دار ہو ادھر بے کہا جے درہ سردار کہہ رہے ہیں جیڑے گول سردار ہی بھی ہے تے وسائل بھی نے کہندہ اللہ دے نبی ایسا تو اٹھے نال بڑا کچھ کیتے ہیں تو اٹھے نال سے آتی کرن دی وجہ تُو بارشاں بند ہو گئیانے اللہ نے کہا سالی پیدا کر دیتی ہے بارشاں نہیں ہو رہیانا کنکا نہیں ہو رہیانا لوگ بکھے مر رہنے میری نبی پاک نے فرمایا میں کی خدمت کر سکنا اللہ دے نبی تُسی اپنے رحمت علیہ ہاتھ چوک لاؤ تے اللہ دی بارگاہ اندر اپنی جھولی پھیلہ لاؤ تے ایک باری کہہ دے ہو کہ اللہ سانو بارش شتا کر دے ہو پھر سڑا کام بن جائے گا انہوں بھی پتا سی جدوں تک بندے راضی نہ ہو اللہ راضی نہیں ہوں تیرے کرو بار دا مسئلہ میں تیرا غازی خاتوا کہ ترلا کر دا تیرا بھی ایک مگ دا تیرے توں اگر تیرے مسئلے حال نہیں ہو رہے جا جا کر کے بڑی ماں دے پیرائیں چا پی جا اللہ تیرے مسئلے حال کر دے ہو اگر تیرے مسئلے حال نہیں ہو رہے اپنے بزرگ بابے دے متھے چومن شروع کر دے اگر تیرے مسئلے حال نہیں ہو رہے اپنی پین دے گھر چلا جاتے شفکہ دا ہاتھ ہو دے سر تیرا کھل ہے اللہ تیرے مسئلے حال کر دے ہو اگر تیرے مسئلے حال نہیں ہو رہے اپنی بیٹھی اور پچی دے متھے نے بوسا دے دے اللہ دا آسمان کم جائے گا اللہ عرشتو رحمت دے مانگ کھول دے وے گا اللہ دے عبادت نالوں زیادہ میں بندے دے اخلاق تے راضیوں نا جیڑا لوگا نو ملاندہ ودا ہوئے تے جوڑدہ ودا ہوئے تے لوگا نو حساندہ ودا ہوئے کما کما کے لوگا نو کمادہ ودا ہوئے اے بندہ میں نو پیارا پیارا لگ دا ہے اللہ دے نبی معاف کر دے ہو تُسا معاف نہیں کرو گے اللہ امین نہیں پائے گا تُسا معاف نہیں کرو گے اللہ رحمت نہیں نادل کرے گا اے میرا کیوالہ لے ہو میرے جملے زائے نہ کرے آئے میرے نبی پاک نے اپنے رحمت علیہ حت دراد فرمائے تے اکھا آسمان وال کی تیاں صحابہ کہنے ہسی بڑے حیران سا میرے نبی پاک ہاتھ چوک کے فرما رہنے اللہ میں نے پتہ انہاں نے میرے نال بڑا کچھ کیتا ہے لیکن انہاں دی بخ دی داستان سون کے میں محمد برداز نہیں کر سکتا اللہ اے میرے رشتہ دار نے میرے قبیلہ علی نے اے بخ نہ لوں مر جان میرے نبی کریم روئی جا رہے ہیں صحابہ کرام کے انہیں ہی بڑے حیران سا کہ اوہ مکہ آلے اوج رکھ رہے سن اوجہ جانگلہ میں میرا نبی بھولائی بیٹھا ہے میرے نبی پاک نال بڑا کو جی کہو خوبے ابنوں تختہ دارت شہیر کرنا لے سن میرے نبی انہوں بھی بھول گئے بڑیاں بڑیاں گلہ بھول کے بیٹھے سن تے رو کے دعا کر رہے سن اللہ انا مکہ آلیاں تے رحمت کرتے بارش پا حدیث پا کے چندہ جبریل آیا ہے تے آ کر کے کہندہ سنے ہو شاباش اللہ آرشتے توڑے اس اخلاق نوے کے بڑا راضی ہے اللہ کہہ رہے ہیں تو ساں پا اخلاق ان دا حق ادا کر دیتا ہے تو ساں رحمت اللہ لبین ان دا حق ادا کر دیتا ہے جی میں توڑا اخلاق آلا ہے انہیں تو ساں مثال قیم کر دیتی ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے معبوب ہاتھا اپنے تھلے کر دے ہو تے سردار ابو صفیانو کہہ دے ہو یہ حال تک مکہ نہیں پہنچیا ہوئے گا میں اللہ توڑے اخلاق دی وجہ دوں انہیں تے رحمت دمی پا دے آنگا اللہ فرما دے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِعْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَزُ مِنْ حَوْلِكَ اللہ فرما دے میرے نبی دا اخلاق پڑو سارا کچھ ٹھیک ہوندہ جائے گا جیڑے بلے اخلاق بندے اندر آجائے حلقہ احباب بھی واد جان دے نے اللہ برکت بھی دے دین دے تے اللہ اپنی رحمت دا بھی نزول فرما دین دے موت آنی ہے کے نہیں آنی وہ جہ دوں جنازہ ہوئے نا ساڑا آگے پیہ ہوئے تے ساف اندر کھڑا ہر بندہ رو رہا ہوئے کہ یہ بندہ مرن دے دا آدھا نہیں سی پھر مزا ہے زندگی دے یہ جو ہوئے نا مزا کبرتے بھی دنیا کوئے یا اللہ اے بندہ نا مردہ تھے چنگا سی کیوں نہیں کر دے حوصلہ کدھر گیا ہے توڑا توڑی تعلیم توڑی ڈگری توڑا پیسہ توڑی دکان توڑا کربار توڑا اے ساریاں چیزہ آردی نے اصل اخلاق ہے خلق خلق عظیم چیزے اگر اخلاق نہیں تو کج نہیں میرے نبی کریم علیہ السلام بڑے عظیم اخلاق تھے مالک سے آپ نے دعا کی تھی اللہ نے انہوں نے می پا دیتا اللہ نے انہوں نے رحمت فرما دیتی تو انہوں پتا ہے گل دسا تو انہوں ایجڑی گل ہون کرن لگنا ایدھر ویکھے آج میرے نبی کریم علیہ السلام او جنگ بدرچ جنگ بدرچ اب والعاص آیا ہے کہندہ اللہ دے نبی حار راکھلا ہو تے میں منوری ہا کر دے ہو ایدھر بدلے چا میرے نبی باگ نے فرمایا حار ویکھیا تھے آپ روئی جا رہے ہیں صحابہ کہندہ نے کی گل لیں آپ نے فرمایا اب والعاص میرا داما دے میری وڈی بیٹی زینب دا شہر ہے اے حار وی میری بیٹی زینب دا ہے اے فیدیج لے آیا ہے اگر تُساں اجازت دے دے ہو میں حار وی واپس کر دے ہوں تے اب والعاص نو میری آ کر جی جی کر دے ہو جی سونے ہو کر دے ہو میرے نبی نے فرمایا اب والعاص ادھر آئے حار پھڑ تے چلا جا تیرے تُو وظیفہ حدیعہ فیدیعہ نہیں لیں دے لیکن ایک وعدہ گھر جی اللہ دے نبی کیڑا امام کہنات نے فرمایا اب والعاص مکہ چھوڑیاں مدینے میں جایاں بھائی تین سال دار سا ہو رہے ہیں جدو دا آیاں میں اپنی بیٹی زینب نو نہیں ویک سکیا میرا دل کر دا ہے میں زینب نو سینے نال لاما تیرا حدیعہ فیدیعہ اے وے میری زینب نو بھیج دیں تاکہ میں محمد کلی جی جھ ٹھانڈ پائے جائے اس طرح دے اخلاق نلہور وڈہ کوئی اخلاق میں نو نہیں لبیا وعدہ جی میں بھیج دیں آنگا اب والعاص مکہ چھوڑیاں زینب تو آڑے اببا جی تو انہوں بڑا یاد کر دے سا تیاری کرو میں وعدہ کر آیاں حضرت سیدہ زینب وڈی بیٹی تے بچے دی امید نال تیاری ہو گئی سواری تے بہرینے کافر آ گئے نہیں جان دے آنگا بدردی جانگ ہوئی ہے انہوں نے ساڑھے ستر بندے مارے نے اسی نہیں جان دے آنگا اب والعاص نہیں جان دے آنگا اسی یہ تے تو بدلہ لبانگے اوہ ترلا کر رہے ہو میں وعدہ کر رہے ہاں جان دے ہو انہوں نے کہا نہیں جان دے آنگا زینب روک جاؤں انہوں نے وہ خالات سنگین ہیں حضرت زینب کہن دی یا نہیں میرا اببا میری انتظار ہے جوئے گا میں اتھے نہیں رہن دی انہوں نے پھر کی کی تا لوگ گئے چھپ گئے انہوں نے پھر حملہ کی تا حملہ کر کے پیٹے چھنجر مارے زخمی ہو گئی آتے بچہ ویزائے ہو گیا لیکن میں تے رکنا نہیں میں جانا ہے سیدہ زینب جا رہی آنے چادر اپنی پیٹ نال بننی ہوئی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام در مدینہ تیاری کر رہنے کیڑی شایدی کیڑی شایدی دسان ساری دنیا میرے محبوب دا استقبال کر دی سی اللہ دے نبی صحابہ نو تیار کر رہنے یار مدینہ تُو باہر جا مانگے رستے چا انتظار کرانگے میری بیٹی آ رہی ہے میرے اکھان دی تھنڈا کا رہی ہے میرے دل دا سکون آ رہے صحابہ کے انہیں اسی زنگیے چھے اتنا زیادہ خوشی نبی پاک نو نہیں وے کی جڑی بچی دے آن تے کر رہے زن ساڑھیاں بچیاں نے ساڑھے تے کیس کی تے ہوئے میں ایو جیاں بچیاں بھی وی کھا سکنا غلط بھی آنی نہیں کر رہے جڑے ویلے بابیں مر جان دے بچیاں انہیں دے کبران تے جا کے جوتیاں تے کھلے مار رہیاں اندیاں نے آپ نے جیندیاں انسانو محروم کر گئے ہیں شالہ تیرے تے لانت پو گئے تے پھٹ گار ایو جیاں بچیاں بھی وے کھیانے جنہنو زندگی اندر پاپے گھر رہے جا جا کے مل دے بھی نہیں ایتاں بھی نہیں مل دے اے بھی باپ پچی دا پیار اور اخلاق سی اللہ دے نبی مدینہ دے بہر آئے ہوئے نے میرے نبی کریم علیہ السلام انتظار جنے حضرت سیدہ زینب قریب آئیاں آپ نے ہاتھ پھیلائے حضرت زینب نو اٹھایا جب بھی پاک تلے بٹھایا امام کائنات نبی کریم نے وے کھیا حضرت زینب دے پیٹ اندر راتت لہوت خون سی آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے اللہ دے نبی خنجر لگ صحابہ کہنا نے ساڑے نبی جدوں اس دن روئے نا قدی نہیں وے کھے روئی جا اور سانوں کئی جا رہے ہیں توسی کہنے دے بچیاں چنگیاں نہیں ہوں دیاں وے کھو میری پیٹی نے میری وجہ توں زخم برداش کر لے میری وجہ توں کینے کیتا جی انہیں کیتا جنہ دا نا لیا نا انہیں کیتا میری نبی نے فرمایا نہیں چھڑنا انہوں انہوں نہیں چھڑنا جدوں بیت اللہ فتح ہو رہے آسی آپ نے فرمایا جڑا ابو سفیان لے گھار وار جائے کوج نہیں کہنا بھئی بچیاں نوں کوج نہیں کہنا عورتہ نوں کوج نہیں کہنا جیڑا تو آڑے تو مافی اور پناہ مانگ لہوے کوج نہیں کہنا لیکن جنہیں میری بیٹی زینب دے کلیچے اور پیٹ انہوں پھانے آسی اوہ اگر تو انہوں کی درے لب جائے کہ ماف نہ کرے آجے چاہے وہ اپیل بھی کر دا رہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے آجی اوہ لک گیا نس گیا میرے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے سند اندھیرہ سی آیا ایک بندہ موتے کپڑا دیتا ہوئے جی تو انہوں ایک بندہ ملنا چاہنا ہے قریب آگے ہیں آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے کہیں دا اللہ دے نبی وعدہ کرو کبھو کے کچھ نہیں وہ فرمایا دا سا کہیں دا اللہ دے نبی میں اوہ گناہ گاراں جنہ نے توڑی بچی دے پیٹ اندر پرچھی ماری سی ماف کر دے ہو تُسا اعلان کیتا ہوئے صحابہ کرام بھی بیٹھے سند میرے نبی چوپو رہنے اوہ بار بار مافی مانگ رہے ہیں میرے نبی چوپو گئے ہیں امام کائنات نے فرمایا چال یار میں نو مجبور نہ کر بس چلا جا میں محمد نے تنو ماف کر دیتا ہے تے اے جدوں جارے آسی میرے نبی پاک نے صاحب انہو کیا جدوں میں تو انہو کیا سی جدوں اے آئے توڑی نظر چک قتل کر دے آجے تُسا فر ماریا کیوں نہیں اللہ دے نبی تُسی بیٹھے سو توڑی موجود کی اندر کی میں مار دے دے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تُسا میرا اشارہ نہ وک دے انتظار نہ کر دے مار دے دے اللہ دے نبی تُسا کہے دے آسا مار دے دے میرے نبی فرماے میں کی میں کہندہ رب نے میں رحمت اللہ علمین بڑھایا ہے میں سارے دن سامنے کی میں کہندہ اللہ نے میں اخلاق عظیم عطا کی تے جدوں پہلے میں کہے جو کہ آسا جو کہ لے دے تلوار مار دے دے اے اصل میرے نبی دا اخلاق ہیں اے اصل میرے پیغمبر دا کردار ہیں اللہ کریم نے فرمایا تُسا این اخلاق بنا لو اللہ توڑے سارے مسئلے آسان کر دے دے گا سیرت بھری پائیے پائیے آپ نے حضرت حمزہ دے قتل کرنا لے ناو شہید کرنا لے ناو ماف کر دیتے تو انہوں یاد ہو سی یو گالی جدوں پہت اللہ فتح ہویا ہے تے صحابہ کہہ رہے سن الیوم یوم الملہما آج بوٹی بوٹی کرن دا دین دے بدلے لما گئی نا کولوں جیڑا ہاتھن درائے پھاڑ دے ہو چیر دے ہو میرے نبی پاک پہت اللہ دے دروازے تے گئے پیچھے مڑ کے ویکھیا صحابہ نعرہ مار رہے سن آج بوٹی بوٹی کرن دا دین ہے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا میں توڑا استاداں توڑی تربیت کیتی ہے تو انہوں تعلیم دیتی ہے اے جملہ آج توڑی جبان تھے اچھا نہیں لگ رہا میں انہوں تکلیف دے رہے ہیں میرا دل صاف ہے توسی آج کہو الیوم یوم المرحمہ آج لوگانو سینے نالان دا دین ہے آج لوگانو ماف کرن دا دین ہے حضرات نماز دے نال نال عقید دے نال نال توسی میرے تے فتوہ لان دے ہو پہلے اپنا اخلاق تے چیک کرو میں توانو غلط کہہ رہے ہیں پہلے میں اپنا اخلاق تے ٹھیک کرا بس جڑے بندے دا اخلاق ٹھیک ہے اے اللہ دا ولی ویے اے دتے اللہ دی رحمت ویے اور انشاءاللہ اس جہان اندر ہی کامیابے اگلے جہان اندر ہی کامیابے نبی پاگ نے تعلیم وی دیتی کہ لوگوں اخلاق اپنا ہو اخلاق اپنا ہو آپ نے اپنی زندگی اچھ عملی پریکٹیکل کر کے بکھایا اور پوری شریعت دا خلاصہ بھی ہے پورے دین دا ہے میسیج بھی ہے اوہ کلمہ پہنا لے ہو اوہ کلمہ پہنا لے ہو جیڑے مسلک دے بھی ہو جیڑی جماعت دے بھی ہو توانو اپنا مسلک اپنی جماعت مبارک ہوئے لیکن ہر جماعت اندر رہ کے ہر مسلک اندر رہ کے ایک تے شرک نہیں کرنا تیسرا رزق حرام نہیں کھانا تے چوتھا کسی مخلوق انو تکلیف نہیں دینی اخلاق انو عام کرو اخلاق انو عام کرو تاکہ وسیب درست ہوئے ہمیشہ امن آن دا ہے امن آن دا ہے وسیب امن دا گہوارہ بن دا ہے سکون آن دا ہے برائیاں جارتو ختم ہون دیا نے صرف اور صرف اخلاق بھی وجہ تو اللہ سانو نصیب کرے اور ساڑے وسیب تے رحمت فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين